یا اللہ آج کے یہ خوبصورت پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ ان دوستوں کا عظیم الشان رات میں اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما جن دوستوں نے یہ پروگرام کا انعقاد کیا یا اللہ ان سب کے مال میں رزق میں ایمان میں بشمار برکتیں اتا فرما کریم کرم فرما رحم رحم فرما پیاری رات میں ذکر مصطفیٰ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اے اللہ سب کے ایمان میں اس طرح کی برکتیں اتا فرما کہ سب کو سرکار کی زیارت نصیب فرما زیارت نصیب فرما ارحم 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 علینا فی الدنیا والآخرة وصل اللہ تعالیٰ لاخر خلقہ ونور ارشیہ محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 نارہ محمد محمد آرہ publicly ہرا محمد 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 qui اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عفا اللہ عنک لما ازینت لہم حتی يتبین لکا الذین صدقوا وتعلم الكازبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الرؤوف الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی حبیب اللہ وعلا آلیک واسحابک سیدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محترم اہل سنت و جماعت دا یہ موقف ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیاوی اخروی زندگی کو سونا بڑھونا چاہاں دیں تو دو چیزیں دا لحاظ کر کے دیں پہلی چیز عقیدہ اوجی چیز عمل اور قرآن پاک دے اندر تریسٹھ مقامات دے اوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے عقید اور عمل دی طرف اشارہ فرمائے پہلے مقامات دے فرمایا اور نماز قیم کریں دیں دیکھو یؤمنون بالغیب پہلے آئے یقیمون الصلاة بادے چاہے گویا عقیدہ پہلے آئے عمل یہ میں بے مقام تے فرمایا اللہزین آمنوا و کانو یتقون ٹھیک ہے دیر تھی گئے ذکر مصطفیج بیٹھے ہوئے اتنا ہی برداشت نہیں کر سکتے سلکار دے ذکر دیکھاتے مرلہ میں تب پہلے آخر میں دعا مگدام کوئی لازمی نہیں ہوتا اگر ذکر مصطفی سو دو تو اگر خوش تھی جو سو ہو ہاں جی کوئی کھٹا سو دا نہیں جو اندر کھٹا تھی ویسی بوں مچ ویسی بیٹھ نا 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 یہ ذکر مصطفی یہ تا اندر روشن کریں دیں ہاں جی فرمایا اللہزین آمنوا و کانو یتقون ہی طورہ امتحان ہے کون طعام اور ندر کو ترجیل دیں کون ذکر مصطفی کو ترجیل دیں ہاں جی فرمایا اللہزین آمنوا و کانو یتقون لیکو آمنوا پہلے آئے یتقون با دے چاہے گویا عقیدہ پہلے آئے عمل با دے چاہے یہ میں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ رَزَقْنَا پہلے آئے یُنْفِقُونَ با دے چاہے اللہ فرمائے وَمِمَّا اور اس سے رَزَقْنَاهُمْ جو اَسْا رِزْقَ دِتْتِ یُنْفِقُونَ خرچ کرے دن گویا رب نے ملکیت پہلے دس ہے عقیدہ پہلے دس ہے یُنْفِقُونَ عمل با دے چاہے گویا عقیدہ پہلے ہے عمل با دے چاہے جرہ اپنی آخرت برا من بنا منہ چاہاں دے نبی کریم نے فرمایا عقیدہ بھی درست کرے عمل بھی درست کرے یہ قرآن دے کئی مقامات دے ہوتے حدیث دے اندر بھی آئے اِزَا تَالَعَ عَلَيْنَا رَجُلُ نبی سے بار گئے صحابہ بیٹھے فرمایا اچانک ایک مرد تلوت ہی ہے اِزَا تَالَعَ عَلَيْنَا ایک ہوندے مرد دا آمنا بیا ہوندے تلوت ہی ونہ تلوت ہی ونہ دا مطلب ہے جو مرد کو جان دے کہنے ہاں سے کتھوں دا اچانک ظہرتی ہے جو چوک نصیر والے دا ہووے ہاں تا پتہ ہووے ہاں جو چشتیاں شریف دا ہووے ہاں تا پتہ ہووے ہاں اچانکا بیٹھے جو جب لو چلیا گے نبی سے فرمایا جان دو کون ہاں سونا کون ہاں فرمایا اتاکم جبریل علیہ السلام اے آمن والا جبریل ہاں کیا کرانا یہاں یعلمکم دینکم اتاکت وڑا دین سکھا منا یہاں جی جب لے جبریل نبی سے دی بار گئے جی تین سکھا مناین صحابہ کو آتے نبی سے دے سامنے ایوے بہگن جمیں اللہ دے سامنے اتاہیات جبہی دے گویا جبریل پاک اللہ سہی دے طرفو جرہ دین سکھا مناین او تین دی پہلی ابتدا ایوے شینہ لہی فرمایا اخبرنی انیل ایمان دا سوال بادے چھے اخبرنی انیل اسلام دا سوال بادے چھے پہلے اتاہیات کی طرحا اتبن نبی سے دے سامنے جبریل پاکے گویا جواب ہے فرمایا علم دیگال بادے چھے کری عمل دیگال بادے چھے کری دین دیگال بادے چھے کری وضاحت دیگال بادے چھے کری پہلے گنے یار دے سامنے دنیا کو پتا چلے علم دیگان پاتے چھے عدب محمد پر نے ہے دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسال ایمان کو پانا چاہتا ہے نعرہ حیدری وہاں علمات زوکتا الحمدللہ امامت زوکاوے نام اچھا سجدہ نوی کی تعلیل ثابت کرے دیجیہ از امرتو فرمایا آکھا تھا میں ہمولا کی تھی ثابت سنا ٹھیک ہے میرے کہنے دلائل اللہ فرمایا ادھ انی خالکم بشر من سلسال من حمائم مسلون ادھ سنیا تو آدم علیہ السلام کو سلسال مٹی ہے جو بڑھائی حمائم مسلون مٹی ہے جو بڑھائی یعنی اوہ مٹی جیری گارہ بن گئی ہے والا گارہ بن کے بدبودار تھی گئی ہے یعنی اس طرح کی مٹی ہے جو انسان کی تخلیق تھا یہ قَالَ آنَا خَيْرٌ مِنْحُ خَلَقْتَنِي مَنْتَ بھائِ جُوہاں بھیا ساڑھے چالی ہزار سال تک جنت جہا چالیاں چاہا کے چلدہ رہ گیا وی ہزار سال تک بیت المامور دے خطبے دیتے اسی ہزار سال تک فرستے دے پتھے رہ گیا جرا اے جنہ علم علا ہوئے اے جنہ عمل علا ہوئے وہ ہر کہیں دے گو جھوک کوئے سونا میں نہیں جھوکیا کیونکہ میں بہتر ہم اللہ فرمائے چپ تھی ون جناب جبریل کو پچھے تیرے استاد تن توجہ ہے توجہ کے ساتھ دس پانک پندرہ منٹ سننے انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی بات کر رہا ہوں کہ علم سے ہر وقت بات نہیں بنتی کبھی کبھی عدب کو رکھنا پڑتا ہے جب شیطان نے تلائے دیئے کہ میرے پاس تلائے رہے میں آدم سے بہتر ہوں اللہ تعالی نے فرمائے علم علا چپ کر ون جبریل پونس ہا تیرے استاد تا دے میں بہتر ہاں افضل ہاں میں تلائے رکھے دا جو ساڑھے چالی ہزار سال تک چندتہ چابیاں میرے کنے اسی ہزار سال تک فرشتنہ ساتھی میں محلم الملیکہ میں اوٹا ناغ پیا کریں دے علم دے جبریل تو کی جو کوئی جناب جبریل جواب دے دے آدھے کریمہ چند مسئلہ تیرے آپ نے داوے مسئلہ تیرے پیارے داوے مسئلہ تیرے یارے داوے مسئلہ تیرے محبین داوے مسئلہ تیرے مکنبین داوے اوٹھے میں نے علم تحق کر کے ذریعے تلیدہ کینی رہی دا اکھی بات کر کے مانی دے اللہ فرمائے سوڑو جرا علم کے ذریعے میرے یارے پیٹو ہے وہ ابلیس شرطہ ہے جرا اکھی بات کر کے مانی دے جبریل رحمان ہے کوئی اپتہ چلا علم دے ذریعے علم یہ دو جانتے ہیں کہ جب اس طرح کا محور تو پھر تقریر کیسے کی جاتی ہے عزیزانے کرامی اگر علم نلگال مکہا تو جبریلہ کے امائی فرشتہ نا انہیں کہ علم اپنی جاتے جنل سلکار دیگال آوے عدبان جھک بنیو اللہ تعالیٰ ایتے ہوں فرمائے سبحان اللہ ذی اصرا بی عبدی سبحان اللہ تعالیٰ صفت سبحیو سبیو تسبیحا باب تفعیل کے مصدر کا علم ہے اور سبحان کی تفسیر میں اللہ ما امام جلال الدین نے حضرت تلحہ سے روایت کیا کہا ان تلحتا قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تفسیر سبحان اللہ فقال تنزیح اللہ ان کل سو ان کل سو فرمایا سبحان دی تفسیر نبی سے سبحان دی تفسیر کیا ہے نبی سے نے فرمایا سبحان او ہے جلن سبحان دا ذکر کی تاوے دے دا مطلب ہوندے ہر عیب کنو ہر نوکش کنو ہر کمی کنو جری شای پاک ہووے او سبحان دے اللہ صحیح نے ذکر مصطفیٰ کی تے اسرا بھی اب دی ہی مگر علوان سبحان دا اپنی ذات دا لاتے گویا اللہ تعالیٰ فرمائے میراج اللہ دعویٰ میرا یار نسی کی تا میراج دا دعویٰ سیر دا کرامن دا دعویٰ میں خدا کرے دا پیاں میراج کو عقل تے علم تے ذریعے دولینا ایتھاؤں جو میراج کرامن والا دعویٰ میرا یار نسی کی تا میں بھی کرے دا گویا اگیا قوم اطراز نہ کی تا اللہ جواب پہلے میں چھوڑے جواب نہیں دے سرمائے جرام میراج تا انکار کرے سے دعویٰ خدا تا انکار کرے سے اسرا بھی اب دی ہی اسرا بھی اب دی ہی سرکار علیہ السلام عرام چند جناب جبریل آگے قبل قدم آئے قدم کو چمعے میراج سنے آؤ سو میرے کوئی سنگی نو آپ بیدار تھے شرح صدر کی تاگے تست دے اندر سونے دا تست پانی پاتا گے کوئی ایسا مشروب ہا سرکار فرمینن ٹھنڈک پہنچیے جو کچھ تھی چو کیا ہا جو کچھ تھیم نہ ہا سارا کچھ جان گی دے اندھے بعد پرواز تھا یہ سوال پیدا تھی دے اتست دے ذریعے سرکار دے سینے کو کھولنا اور اس دے اندر پانی پامنا یہ کیا وجہ ہے فرمایا میری بشریت در حقیقت بشریت نہیں میرا بشر ہومنا بھی نور ہومنا ہے میری بشریت زمین جو نہیں جرہ بندہ پیدا تھی دے زمین جو مٹی اٹھائی گئی ہے خمیر اٹھایا گیا ہا مٹی دے سر یہ انسان بڑھا گئے فرمایا میرا خمیر جس نے اٹھایا گیا ہا اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو خمیر محمد اٹھاؤ اجھے حویلے میں میں ستارہ ہم نور دہت ستارہ ہم بشری شکل اللہ نے بنا چاندہ ہا ستر ہزار فرشتے بھیجے سونا زمین دے کیرے حصے جو چاؤں خمیر مٹی دے حصہ فرمایا مدینہ المنورہ ونجو پہ مدینہ المنورہ جو چھو سرکار زمین تے آگے مدینہ منورہ پہنچ گئے آپ نے فرمایا لوگو من بنا ممبری و بیٹی روضت من ریاد الجنہ فرمایا میرے ممبر کرو گھنکے میرے گھار تک ہی حصے کو زمینی حصہ نہ سمجھے اے جنت کا حصہ ہے ہی حصے کو زمینی حصہ نہ سمجھے اے جنت کا حصہ ہے توجہ کرنی طرح جملے تھے فرمایا اے حصہ جنتی حصہ ہے مطلب کیا ہے مطلب ہے جو ہی حصے کو زمینی حصہ نہیں جنتی حصہ سمجھ گویا سرکار تھا جتو خمیر اٹھایا گئے چلتی حصے جو ہے کوئی سرکار تھی بشریت زمینی نہیں نورانی جاتے جو ہے حضورتہ بشر ہمنا بھی تر حقیقت نور ہمنا ہے مگر کیونکہ بشری حصہ زمین الملہم تھی آہا اس وقت سینے کو چاک کی تاگے بشری تقاضے کٹ ہوئی دے گئے اور انفس کرو نفیس کرو انفس بنا دیتا گے اور انفس بناتے نورانی جت زہر کی تھی گئیے بشری جت زہر کی تھی گئیے اور نسائے کے قینات کا مقام اگتہ ہوئے اپنی انتہا کو پہنچے وہ مقام وارسی آلہ میں خلقے چلوٹے تو مستفاد حقین آلہ میں خلقیجت چلوٹے تھا سرکار روانے تھی پھر مسجد اکسادہ دروازہ آگے جناب جبریل آتیج کھڑے اس طرح کھڑے اور جناب میکائل کھڑے سرکار درمیانے چھتے اگو مسجد اکسادہ دروازہ ہے آدم علیہ السلام مسیح یحیہ یوسف یقوب سارے نبی کھڑے ہاں جی جناب جبریل جھکے کھڑے لوگا دیں جبریل نبی دا استادہ میں کہے استاد دے اگو جناب شگرد جھک دے استاد نہیں جھک دا اتنے استاد جھکیا کھڑے جے استاد دے تول جھکیا کیوں کھڑے جبریل آکے استاد نہیں میں در مصطفیٰ دا نوکر آؤں کیوں؟ سرکار دن در ملکوتی صفت وی ہے نشوتی صفت وی ہے نشوتی لوگے دا جہان لوگ سرکار کھڑے فیض پہنے دن ملکوتی فرشتے دا جہان فرشتے بھی نبی سنکھ فیض پہنے دن یہ ستر ہزار فرشتے روزے کو پر مریں دن مس کریں دن اللہ فرمے دے جتنا پر مارنا ہوئے مار گھنو یہ روزے دی زیارت کار گھنو ولی قیامت تک تعلیبار ہی نہیں آمونی کوئی جس طرح نبی کریم ہمارے بھی منبع فیض ہے اسی طرح فرشتوں کے لئے بھی منبع فیض ہے عزیزانِ گرامی جنابِ جبریل کھڑیں اور عرض کریں دن سونا جلو سرکار ٹوڑ دن میکائل ٹوڑ دن اسرافیل ٹوڑ دن اگو نبی ہیں جنابِ جبریل مسجد اکساد درودہ داخل تھیدن اور نبی سامنے کھڑیں جنابِ جبریل مصطفیٰ کریم کو عرض کریں سونا جلو سرکار ٹوڑ دن جویں کہیں دے استقبال کرتے ٹوڑیں دے ٹوڑو سرکار چلتے اگو ملے کا کھڑ جنابِ انبیاء کھڑن فرشتِ نال مجودن تے انبیاء خو جنابِ جبریل کیا دن آدھن ہاتھوڑن یو ہاتھوڑن یو محمد پی آن دے ہاتھوڑن یو ہاتھوڑن یو ہاتھوڑن یو ہاتھوڑن یو ہاتھوڑن یو فرمایا مسجدِ اقصادِ بعد نماز پڑھا من دے بعد میں براک دی طرف گیا آواز یہ بشری تقاضِ زمین تے خطہ میں سونا نور دی سیڑھی تے چڑھوڑن یو نور دی سیڑھی تے چڑھتے پہلے اسمان تے پہنچوں پہلے اسمان تے پہنچن دے بعد فرمایا فرشتے دے پڑھنے تے سوار تیا صدرہ تک صدرہ دے ہوتے ایک رویہ تے چندے ستوے اسمان تک فرشتے دنے پڑھنے تے اور ستوے کنوں جناب جبریل تے پڑھتے سوار تیا صدرہ تک صدرہ تے جبریل بہنچ تے رک گئے ارض کرنے کریمہ میرا ہی ہو مقام ہے گویا صدرہ تک جبریل دی انتہا والانتہا ہے رف رف تک رف تے چڑھیں اون دی بھی انتہا سرکار فرمینن کل ہا کھڑا ہم میں کہوں نے اگا کی میں منجنے فرمایا میں قدم اٹھیں مسجد حرام کنو گھنکے جتنا سفر کتی کھڑا ہم ایک قدم جو اٹھیں او سارا سفر مدہ ایک قدم او سارے سفر کنو زیادہ تھی گے پتا چلا کہ قینات کی جہاں انتہا ہو وہاں سے مصطفیٰ کا پہلا قدم شروع ہوتا ہے اور مراج دی آیت اشارہ کی تا گئے قرآن دے وے جن لفظ وہ آوجنا آخر تک وہ ہی چل دے جن لفظے ہم آوجیں آخر تک ہم ہی چل دے جن لفظے آپ آوجیں آخر تک آپ ہی چل دے ایک آیت پرداؤں دے جن غروع کرے ہوئے اللہ فرمی دے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِّكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَا بے شک ہم نے قرآن کو اتارا بے شک ہم اس کی دیکھو شروع جہاں ہم جو آئے آخر تک ہم چلتا رہ گئے اچھا ہی میں اللہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ لہو ملک السما اس کے لئے یعنی ہو زمین آخر تک یہ کہا ہو یعنی غیب چل دا گئے مگر آیت مراج دے اندر ترہے طریقے استعمال کی دے گئے قرآن دے اسلوب کنو ہٹکے کی میں پہلا لفظ استعمال کی تا گئے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی یہ تھا وہ استعمال کی تا گئے اگو آکھا کہ اللہ سی بارکنا حولہو ہم نے برکت رکھی جس کے اردہ گرد پہلے وہ ادھج ہم ولا کیا کہ انہو بے شک وہ ہوا السمیع بسیر بے شک وہ وہی سننے والا دیکھنے والا ہے قرآن کا اصول تھا اگر ہم سے کلام شروع ہوتا تو آخر تک ہم تک کی کلام چلتا اگر وہ سے کلام شروع ہوتا تو آخر تک وہ تک کی کلام چلتا مگر میراج کی آیت میں تین طریقے استعمال کیے گئے پہلا طریقہ وہ کا تھا دوسرا طریقہ ہم کا تھا پھر آخری طریقہ وہ کا تھا کیا بتایا فرمائے پہلا طریقہ مسجد حرام سے اقصہ تک ہے یہ مخلوق کے ساتھ ملے گئے اور دوسرا طریقہ مسجد جناب اقصہ سے صدرہ تک ہے اس میں بھی مخلوق کا دخل ہے اور آخری طریقہ انہو بے شک وہ اور وہی بے شک وہ اور وہی یعنی وہ اور وہی وہ اور وہی فرمائے جب قینات کی انطلاح ہو جائے وہ شتا تک ہے اور اس کے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی آگے وہ جا سکتا ہے جو مخلوق سے معافہ رہا ہو اس لئے فرمائے ستیب میرے سینے کا سارا علم تجھے ہے مگر کبھی وزن نہ کرنا جو شان میری ہے میرے اللہ کے علاوے اور کوئی نہیں چاہتا مقتار تولان والا ذرا غور کر آگے سنکار کی میں میراج دیکھیں نبی زی نمال پڑھے دیکھیں نماز دے دورانی میں ہاتھ اٹھے کی دینے ہاتھ والا تلکا حضور آج تا نماز اٹھے ہاتھ کی تا ہوئے والا اگو ٹر پہ ہوئے اچھا جرہ نماز اگو ٹر پہ ہوئے بندہ پیچھو دیکھے جرہ ہوں کو دیکھے خیال تا پندہ ہوسی جو بندہ ٹر دا پہ خیال آیا سیابا کو حضور آکھے نا تواری نماز ٹر 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 گئی نماز پڑھ دا کھڑا سیابا کے ساری نماز ہی نہیں جنہیں خیال محمد نہ ہوئے ہائے 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 وہ نماز ہی نہیں جس میں خیال محمد نہ ہو کیوں سیابا آدھے ہن فرمایا اگو صدیق اکبر کھڑے ہن حضور پچھا آگن سیابا نماز اچھ رفتہ چھا بڑھائیں صدیق صحیح کو حضور روکنے پڑھیں دے رہو ادھے باوجود پچھا ہاتھ لیں جو جو سرکار علیہ السلام نے نماز پڑھا گی دیں ہی میں ہیک دفعہ ریٹھے فرمایا نماز تا اللہ دی پڑھ دو استقبال محمد تا کرے دو حضور فتوہ لاوے نہ نہیں حضور مسکرات ان فرمایا کتنا سونا عقیدہ رکھے دو اندھے بعد فرمایا صدیق تا کو آدھا رہ گیا پڑھا پچھا کیوں ہٹی صدیق کا دن ما یم بغی لیبن ابی کو حافتہ بینہ یدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کا حق بنتا تھا جب نماز میں تاخیر ہو گئی سجدہ سام کرتے صدیق نے مسئلہ بتایا کہ نماز تابی تک مکمل نہیں ہوتی جب تک خیال خدا کے ساتھ خیال مستفادہ ہو نماز سے اگر نکل جائے بنتا تابی سجدہ سام ہوتا ہے سامنے خدا تھا اور پیچھے مستفاد تھا نکلتا تو سجدہ سام نارے تکبیل نارے رسالت نارے خلافت نارے رسالت لوگیں آنکھیں سونا ہاتھ توٹھائے ہوئے فرمایا جی آپ نماز پڑھتا گھرامتے میں جنت جھٹے مانگور کھڑا مگی یہ چھکنا گنا نوی سیم فرمایا نے جنت جو انگور دیوار کے پیچھے علم نہیں ہے دیوار کے پیچھے علم نہیں ہے میں کہہ وہ تیرا نبی ہوزی جے کو دیوار دے پیچھو علم نہیں میدہ نبی مسجد جھکھار تو جنت جھا تو کجھ آسک دے اور فرمایا انگور کھڑا میں کہہ چھک گنا خیال آگے راز کھل پوسی خیال آگے راز کرا اللہ سین یؤمنون بلغیر مومن وہ ہے جو بندے کے مانے مومن وہ ہے جو بندے کے مانے اگر انگور کا گوشہ لے لیتا تو پھر وہی انگور کا گوشہ قیامت تک تم کھاتے رہتے وہ ختم نہ ہوتا گویا راز کھل جاتا میں نے کہا راز کو راز ہی رہنے دو راز کو راز ہی رہنے دو یہ نہیں کہا کہ جب میں نے انگور کو پکڑا تو مجھے اللہ تعالی نے فرمایا محمد پاک انگور کے گوشے کو نہ پکڑنا راز ہی کھل جائے گا یہ نہیں کہا فرمایا میں نے چھوڑ دیا کہ راز نہ کھل جائے پتا چلا کہ مصطفیٰ کو ہر طرح کا اختیار تھا اے میرے نبی راز رکھتے ہوئے آپ نے آپ کو بشر کہتے تو تیری مرضی راز کو مزید کھوڑتے ہوئے آپ نے آپ کو نور کہتے تو تیری مرضی راز کو رکھتے ہوئے دیوار کے اندر مادودیت کا اعلان کرے تو تیری مرضی راز کی وزاد کرتے ہوئے مسجد نبوی میں پھر ہو کر مسجد نبوی سے جناب سترہ تک جناب آجی تک ہاتھ پہنچانا چاہے تو تیری مرضی فرمایا آپ کو اختیار ہے فرمایا کھڑا آواز ایو ادنو منی سونیاں آوان فرمایا ایک قدم اٹھائے وَلَا آواز ایو ادنو منی سونیاں آوان بیا قدم اٹھائے وَلَا آواز ایو ادنو منی سونیاں آوان بیا قدم اٹھائے تو توریہ سارا ہون راکتا تیدا پندرہ وی دفع جتنی حضرت پریشانہ تی ارسا پریشانہ سے جو بزرگ انہوں نے کوئی قصور نہیں اوئی جناب لا جواب تھی کہ انہوں پتہ نہیں کی رہاستہ ترزا دریات ہے ونی کھڑو کوئی اترزا تھا کہ پیوے ختم جا پڑھے ہوئے انہوں نے انتظار یعنی آپ کی اور میری محبت میں اتنی لطافت تھی کہ ہم دس مرتبہ فون کرنے کے بعد انتظار نہیں کر سکے مگر حدیث میں آتا ہے کہ عالم دین وہ ہوتا ہے جو کسی جگہ سے گزر جائے اور وہ جگہ قبرستان کی ہو تو آپ سارے قبرستان کو بچ دیتا ہے ہاں جی یہ دنیاوی محبت ہے مگر عام پرداش نہ کر سکے دس مرتبہ فون کرنے کے بعد اور ادھر دس مرتبہ نہیں کہا گیا کہ آجا فرمائے اللہ نے میں کوئی ہزار دفعہ کہ یارہ آجا یارہ آجا یارہ آجا پھر فرمائے وہ مقام آگیا سمت نا فتت اللہ سمت نا فتت اللہ فرمائے یارہ تشاہ میرے قریب تھی اور میں تورے قریب تھی اپنی شان دے لیال اپنے مقام دے لیال فرمائے اللہ سینے میں کوئی اپنے سامنے بلنے اور کیا کیتے ہیں کہ السلام علیہ ایوہ النبی رحمت اللہ وبرکاتہ یعنی اللہ سینے حضور کو سامنے بلاتا ہے کہنے السلام علیہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ سونا تودے ہوتے رحمت ہو ہوئے سلامتی ہو ہے تودے ہوتے برکت ہوئے نبی سے اٹھے گھڑے سونا السلام علینا وعلا عباد الله صالحین میں کل لیتے سلامتی نہ ہوئے جرہ تیرے پیارے ہن ہنے دوتے سلامتی ہوئے لوگ آدم جو سننی پیرے دے پچھو بھج دن اگر پیرے دا حکم نہ ہوئے ہا اگر شخصیات دا حکم نہ ہوئے ہا اگر شخصیات دا اعتبار نہ ہوئے ہا اگر ولیین دا جناب تخل نہ ہوئے ہا تو نبی صحیح اللہ رسول تے ذکر تے درمیان ولیین دا ذکر نہ کرنہا گویا اشارہ ملے ایمان پچامنا چاہتی تا پراہ راست تے کوئی ایمان نامل سی پہلے کامل کے حد تجہت دے کیوئے میرے علی شاہ جی پیر میرے علی شاہ جی دسان نبی بشرا یا نور آکے بشرا آکھان تا کی آکھان مسجد اکسات بشریت رہ گئی ہے نور آکھان تا کی آکھان صدرہ تے نورانیت جبریل صدرہ تے رک گئے براک مسجد اکسات رک گئے براک بشری ہے مسجد اکسات رک گئے جبریل نوری ہے صدرہ تے رک گئے پیر میرے علی شاہ جی میں اکل نل تلو دا نہیں میں کامل دے ہاتھ تے ہاتھ تے میں ہاتھ تے سیال دے ہاتھ تے سیال ہاتھ تے پتھان دے ہاتھ تے پتھان ہاتھ تے کھران دے ہاتھ تے گرا کھران گراڑی آکھ آکھ پی آگے مہربانی کارا میرا بچہ ایک کا فوت تھی یہ ہوں بھئی صبر کر پچھو چلی آنڈان نارو ہائے 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 نور محمد نارو تے اوند نال ہا پیر پتھان سیال دا پیر تے سیال پیرے میرے علی شاہ دا لہٰذا پتھان نے کیا کہ اکہ ہی کو آکے جدا میرے پچھو اندہ پہ اگلی گھوڑی علی دا واسطہ ہی بچہ زندہ کر دے آپ کو آدھی اگلی گھوڑی علی دا واسطہ ہی بچہ زندہ کر دے تے نور محمد نارو نے نگاہ کی تھی اللہ آتی جدا بناتی ہے لطیثہ قلب لطیثہ روح لطیثہ سر لطیثہ خفی لطیثہ اقفاء لطیثہ نسی لطیثہ کالب اللہ صلی اللہ چمبے دی بنتی کہ میرے مان کے چمرشد لائی ہوں نسی صبیاتی کا پانی ملیا ایک جنا پیر کے ہاتھ جہاں تے نہیں آج تے دے وان کے بعد ایک پاک اکھرا اندر کے لطیس زندہ کھرا زندہ جو اللہ آتی جدا بناتے بچہ اٹھے بیٹھے لوگ آنکھے ہوئے نور محمد راہ بچہ زندہ کر دیتے حضرت قبل عالم فرمائے کوئی لحلی آدمی ہوں دے کوئی شریعت لحلی آدمی بچے زندہ کر دیتی آنکھے سونا میں کوئی تارمان رہ سی واسطہ تائیں کریم دنے ہوئے بچہ ایک زندہ کراوئے آج تبرستان آتھے زندہ کر چھوڑا کامل کیا دے میرے علی شاہ دساہاں میرے علی شاہ دساہاں میرے علی شاہ دساہاں دساہاں نبی بشہ رہے نور کہ کیوں آکھاں بشہ رہے نور کوئی مثل نہیں دھولا نہ دی کوئی مثل نہیں دھولا نہ دی چھوپ کر میرے علی اتھا جانے فرمائے کی میں اللہ ہوں میں اللہ یہ آخری گال میری ہے پیغام ہے تولو نا نبی سہی اکھی بند کر کے منو اور کامل دے ہاتے جھاتے لیو ول دنیا دے جیون دے مقصد تو کوئی حاصل تھی سی اور مقصدوں جیون دے حاصل تھی دے جیون دے انہیں اکھی کو سرکار دے ذکر نل سجاؤ حضور جلوہ کروہ میں حضور دیدار کروہ میں دیدار ممکن ہے اب بھی دیدار ہوتا ہے مگر یہ تب ہوگا جب سینوں کو نسبت کے ساتھ خاص کروگے سرکار کے سچے غلام بن جاؤگے بندہ آیا کہ نبی کو دیکھا ہوں ابو دردہ دہاتے کلمہ پڑھتے نبی کو جاندہ کہنا قدرتی مکہ شریفے چاہے سرکار تواف کرنے کڑے ہیں پچھو تواف کرنے پہ گئے انہیں کہ پڑھا کیا یہ تو کوئی عربی پڑھ دیکھ رہے ہیں لبیک اللہ ہم لبیک لا شریک لک جاٹ بندہ دیا تیا تو زائن جاٹے ہوئے دیا زائن جاٹے ہوئے مگر وہ کچھ وکھلا جاٹھا ادھا یا کریمو یا کریمو یا کریمو اللہ صاحب جمل پسند آگے انہیں فرمائے عربی یہ تلبیہ چھوڑے جی میں جاٹ پڑھ دے ہوئے پڑھ حضور مرطر اٹھنے فتح بس سمہ رسول اللہ نبی سی مسکرہ پہن ابو بکر صدیق جی ہیتہ جاٹ اللہ کے جنہ کریم ہے اللہ فرمائے دے جی میں یہ پڑھ دے ہوئے پڑھ حضور ڈٹھے جاٹ کو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو جاٹا کہ میں کو دیکھتے کھل دے ہی کھڑے میں کو دیکھتے پڑھ دے ہی کھڑے یہ ہو جی رہا اگو جمان و دینا ہی یہ ہو جی رہا کٹ مردہ کرے نبی سیدہ ہاتھ کو پکڑے پکڑتے چھکے چہرے تے دید پہئے دلیلی لٹیج گئیے چہرے تے دید پہئے دلیلی لٹیج گئیے وہ نبی سیدہ چہرے تے دید ٹھرا نہیں سگیا آنکھ تلے کرتے کیا دے آنکھ میں کو لا وارشہ سمجھی میں کو بے سہارا سمجھی حضور فرمائے کہ میں آنکھیں میری کٹ کھڑا مرے دی میں کو لا وارشہ دے بے سہارا نہ سمجھ جی تیرا چہرہ سونا نہ ہو وہاں تا تیری شکایت محمد کو کرنے وہاں صحابہ بھجن جو آگوئی ہے محمد کریم حضور روک گی دینے فرمائے نے تیرا محمد ہر جاتے سنو دے آج کا مولوی پورا کتابیں پڑھا دیتا ہے سارا علم پڑھا دیتا ہے مگر پوچھا جائے کہ نبی کو علم ہے کہتے دیوار کے پیچھے علم نہیں مگر یہ بندہ ابھی کل میں پڑھا ہے تلبیہ کا پتہ نہیں لیکن اتنا پتہ ہے کہ نبی ہر جگہ سے سنتا ہے نبی ہر جگہ سے سنتا ہے حضور فرمائے آنا نبی یکا محمد مائی تا تیرا نبی محمد قدمہ تے دھائے پہ جاں ڈھٹا پیا اللہ فرمائے جبرائل جی رب پہ جلے ہن کو آکھ مہی دے عمل سارے تباہ کر لیتے سرکار در ذریعہ پیغام حکم اللہ کے جو انہیں سارے عمل تباہ تھی گئے یا ٹوٹی کھڑے حضور میرے عمل کیوں تباہ تھی گئے حضور فرمائے نے جی رہز زور دا میری بار گئے چلاوے ہون دے عمل تباہ لا ترفو اسواتکم فوق سوت النبی ولا تجہرون لہو بالقول کجہر بعدکم افتقد سابت بن قیس فقال رجل فقال يا رسول اللہ انا اعلم لك علمه فاتاه فوجده جالسا في بيته مرقسا فقال له ما شأنك قال شر كان يرفو شوته فوق سوت النبی صلی اللہ علم فقد حرد عمله فهو من اہل النار فاتا الرجل النبی صلی اللہ علم فاکبره قال كذا وكذا 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 فقال موسیٰ فراجع الیه المرات الاخرہ ببشارت عزیمت فقال نصحب الیه فقال له امك لست من اہل النار ولكنك من اہل جلنا ہمیں حدیثیں بھی آتی ہیں مگر کیا کریں کہ ہم آخر میں پہنچیں اور آپ کے سامنے توام ہے کبھی موسیٰ صاحب کو دیکھتے ہیں کبھی توام کو دیکھتے ہیں برحال بات ختم کر رہا ہوں عزیزانہ گرامی حضور انہیں جٹ دیگال رہ آندے سال تک نہ بھل سو جا ٹوٹھی کریں سونا میرے انہیں نراز نراز تھی کہ وہ جو عمل تباہ تھی حضور فرمائے میں نراز گنی تو زور دا علی ہی وجہ کنو تیری عمل تباہ تھی انہیں یہ اللہ واسطی ہوئی ہیک جملہ سنگی نو چاجہ بزرگا یہ ہیک جملہ ہیک جملہ ہاں جی ہیک جملہ کی رہے وہ کی رہے جملہ کیا بات ہے آپ بند کرنا چاہتے ہیں یا عاشق بند کے بیٹھے ہیں ہاں جی اب سنیے بات کو تاجہ سے سنیے گا تاجہ سے سنیے گا تاجہ سے سنیے گا عزیزانِ گرامی اگر یہ کر رہا ہوں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کیا کہتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے عمل کیوں تباہ تھی گن حضور فرمائے تُسا زور دا لے ہوئے اگو آدھے آدھے کریمہ ایدھا مطلب ایتھی ہے جو تواڑی وجہ کنو میرے عمل تباہ تھی گن توالی وجہ کنو میرے عمل تباہ تھی گن سرکار فرمائے نے جیا جیا انہوں phases maar سنا تُسا میں کو ماف کر دیو اللہ جانے میں جانا بہت بڑا جملہ ہے تُسا میں کو ماف کر دیو اللہ جانے میں جانا نبی فرمائے میں سمجھتا جو میں تے کو ماف کر دیو اللہ جانے میں جانا مگر میں ماف کر دیو اے جنہità وا گوئے ہوں کو پتا ہا خدا دا پکڑیا چھڑاوے محمد محمد دا پکڑیا کوئی کوئی پتہا ہاں جی لہٰذا سرکار فیمیں میں معاف کر لیتے مگر این جدا دعویٰ اللہ جانے میں جانا آدھے جیا کریما ترسہ میں کو مان حضور فرمے معاف کیتا مگر این جدا دعویٰ آدھے سونا جی ترسہ میں باقش دیتے وال جمعہ بی آدھا فرمائے جی ترسہ میں کو دیتے وال باقش اللہ میڈا حساب گنسی تا میں ہو دی رحمت دا حساب گنسا سیابا حیران ہے جاتا جے کوئی تلبیہ دا پتہ کرنی جے کوئی توافق کابی دا پتہ کرنی اللہ دا حساب گنسی حضور پوچھو کہ میں آکر جاتا اللہ دی بارگاہ یہ عرض کرسا اللہ اکسی جتا تیرے گناہ ہے جتا تیرے گناہ ہے عرابیہ تیرے گناہ ہے جتا تیرے گناہ ہے جتا تیرے گناہ ہے دوستو حضور کی بارگاہ میں موقر بن جاؤ وزن نہ کرو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ترہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ حضور انشاءاللہ پھر کبھی چلو سامنے بٹھا دیا کہا السلام علیکہ ایوہنہ بات یہ ہے کہ نماز کو اتنا مقام نہیں جتنا ذکر مصطفیٰ کو مقام ہے نماز دے پڑھن دا اتنا مقام کہنی جتنا ذکر مصطفیٰ دا مقام ہے اللہ صاحب کی طالی کیا کرے میں کہے قرآن اچھ ذکر مصطفیٰ پر خوش ہونا بہتر ہے جو کچھ جمع کرتے ہو جمع دو چیزیں ہیں یا دنیا ہے یا عمل ہے یہ ممہ جو ہے یہ منمہ ہے ما کلمہ عام ہے کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ چاہے عمل ہو چاہے دولت ہو ہر شئے سے بہتر ذکر مصطفیٰ ہے اتنا نبی صاحب فرمائے علی نماز ادا یا قضا سونا جرہ وقتیں دے موتاج ہوئے وہ قضا کروا ہوئے تو ساں وقتیں دے موتاج ہوئے حضور فرمائے موتاج کا نہیں فرمائے والا ادا ہوئے فرمائے سورج آون سورج آون سورج نماز اچھا حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے جب سورج ڈوب جاتا ہے تو نماز پڑتا ہے سجدہ کرتا ہے سورج نماز اچھا دے اللہ سے یہاں یہ سجدہ کرا یا تیرے یار کرے میں سنیدہ دو تھے اللہ فرمائے نماز اچھنا راوی میرے یار کرے دنیا کو پتا چلے کہ نماز کو اتنا مقام حاصل ہے مصطفیٰ کو علا مقام حاصل ہے جس کے دل کے اندر خشکی ہونا وہ ذکر مصطفیٰ میں جناب خشکی کا ادار کرتا ہے جو دل کا اس کے مصطفیٰ کے ساتھ مالا مال ہو وہ ذکر سن کے تھنڈا ہو جاتا ہے برحال سلام علیکہ اندھے بعد جواب لیتا گیا اللہ تعالیٰ فرمائے یارا منگ کیا منگ دیں فرمائے میں ہک شاہ منگ دیں لیمانو شغیفوکا یا محمد میرے کہنے اے وے میں تو کوئی توفہ دیوانا چاہنڈا منگو فرمائے ہکو توفہ بِنِسْبَتِ اِلَيْكَ بِالْعُبُودِيَّ اللہ سنیا آج تُسا ہمیں کو اپنا بندہ چاہ سنو آپ کو جا محمد میرا بندہ ہی آپ کو جا محمد میرا عبد ہی اللہ فرمائے ٹھیک ہے بندے سارے ہیں مگر آپ خاص عبد ہیں اسرا بھی عبد ہی اور عبد خاص کون ہوں دے اللہ تعالیٰ فرمائے جرہ خاص عبد ہوں دے ہندے نال ایوے گال نہیں کریں دی جو نماغنا پر سو جھرنے میں چاہ سٹے سا این گال نہیں کریں دی اگر اون دیکھ انہوں کوئی گال تھی بھی پوبے ہو کوئی گال کریں دی کیوئے اَفَاللَّهُ عَنْكَ لِمَعَذِنْ تَلَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْقَاذِبِينَ کیوئے مجاہدین اے چند سونا سب بیمار اسے جہاد قاذبین اجازت نہ دیا ہوا اجے پتہ لگیا کون سچا ہے کون جوٹا ہے کون سچا ہے کون نندر کو پیارا کرے دے کون سچا ہے کون جوٹا ہے حَتَّى تَعْلَمَ الَّذِينَ صَدَقُوا ہاں جی حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْقَاذِبِينَ اجے سچے جوٹے دیا پتہ لگیا تمسا اجازت چاہ دیتی ہے انہیں گالوں کو اللہ سے کی بیان کیتے اللہ فرمائے اَفَاللَّهُ عَنْكَ مُحَمَّد تَعْقُوا کُجْنَا تھی ہائے 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 انداز کو سمجھنا اَفَاللَّهُ عَنْكَ اے میرے محبوب آپ کو کچھنا ہو اَفَاللَّهُ عَنْكَ یار آپ کو کچھنا ہو یہ دی مثال سوڑ جنرل کوئی محبت کرن اللہ تعالیٰ تے نراز تھی جی میں ماں پتر تے نراز تھی اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے تو سارے ہیں مگر میرا یار آپ کے بند کے بات کرتا ہے اور میں خدا معبوم سمجھتے اس کو سمجھتا ہوں کیا کہا فرمائے اَفَاللَّهُ عَنْكَ یاراتے کو کچھنا تھی وہ اجادت نانے میں ہا یاراتے کو کچھنا تھی وہ اجادت نانے میں ہا تاکہ سجد جو تھی حدیثانِ گرامی ہاری علاقے میں بیماری پھیل رہی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کے علاقے میں بیماری نہ ہو شکلیں دیکھ کر لوگ بھول جاتے ہیں نبی کریم نے فرمایا تیہتر فرقے بنیں گے جنتی ایک ہے کلہم فی النار سارے جہنم میں جائیں گے اللہ واحدہ ایک جنتی ہے سیابا نے پوچھا قَالُوا مَنْ هِیَا يَا رَسُولَ اللَّهُ وہ ایک کون ہے نبی کریم نے فرمایا مَا أَنَ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ جو میرا بھی نوکر ہو میرے صحابہ کا بھی نوکر ہو ساری جماعت پیر موئن و دین چشتی حجمیری ہے مگر جماعت دا نام چینج کرتے جماعت حجمیریہ کئن سی رکھا اہل سنت و جماعت داتا لی حجمیری ہے نما جماعت دا نام چینج کرتے جماعت حجمیریہ نسی رکھا اہل سنت و جماعت پیر فرید ہے جماعت دا نام چینج کرتے جماعت فریدیانی جماعت اہل سنت و جماعت لوگ تو گرگت کی طرح اپنی جماعتوں کے نام بدلتے ہیں کبھی یہ نام تھا جب وہ نام بدنام ہو گیا پھر یہ نام تھا پھر وہ بدنام ہو گیا پھر یہ نام تھا پھر وہ بدنام ہو گیا پھر اب اہل سنت وال جماعت اب اہل سنت وال جماعت کہلاتا ہے یعنی گرگت کی طرح نام بدلتا ہے ہمارے جماعت کے شفیاء میں اپنا نام کبھی نہیں بدلا کیوں انہیں بتا ہے کہ اہل سنت ایک پلیٹ فارم پر ہے کیا فرمے ماہ انا علیہی سے مراد ذات محمد ہے اور اصحابی سے مراد جماعت محمد ہے جو اپنا ایمان بچانا چاہتا ہے جو آخرت اچھی بنانا چاہتا ہے اہل سنت کے اس پلیٹ فارم سے بیغام لے جا ایمان بچانا چاہتا ہے تو نبی کی آل کبھی نہ کر بن جا نبی کے اصحاب کبھی نہ کر بن جا اللہ ترے آمار کو نہیں دیکھے گا محمد مصطفیٰ کو دیکھے ہاں تا گندہ اللہ فرمائے گندہ ہے لیکن جنادہ پڑھا سونا لوگ آدم گندہ ہے تے میں جنادہ پڑھا ہوں اللہ فرمائے قالہ کذا گندہ ہے تا کیا تھی پیا کیا تھی پیا گندہ ہے تا پتا چلا دیکھ کر فیصلے نہ کیا کر یہ نمازی یہ گندہ میں اچھا ہوں نہیں حضور کی بارگاہ میں ایک شخص تھا جو شراب پیتا تھا مگر صبح کو آتا سرکار کو دیکھتا اور دیکھتا کہ تھک گئے ہوں گے تو مزاہیہ بات کرتا ایک دن شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا حضور نے فرمایا کوڑے لگاؤ اسے کوڑے لگ رہے تھے حضور مسجد میں بیٹھے تھے کبھی اٹھ جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں کبھی اٹھ جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں لوگوں نے کہا حضور بیچین کیوں ہیں آپ فرمایا بیچین اس لیے ہوں جو حکم دیا ہے وہ عادل ہے جو کوڑے لگ رہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے ہاں جی اس کا دیکھ ہو رہا حضور کا گندہ ہے حضور کا گندہ ہے بندہ جو کہ وہ بندے کوئے لعنہ اللہ تیرے اٹھ اللہ دی لانہ تووے تو شرابی تیرے اٹھ اللہ دی لانہ تووے نبی سے مسجد کلو بہر آگر فرمایا انہیں لا تلانہو لا تلانہو لا تلانہو ہی دو تلانہ تلانہوے ہی دو تلانہ تلانہوے لوگیں ایک شرابی ہیں آپ نے فرمایا تو انہوں شرابی نظر دے فا انہو جو حب کا وہ جو حب اللہ فرسولہ تو انہوں شرابی نظر دے میں کوئے نظر دے جو اے اللہ تاسے کے اے میرے ہی تاسے کے اللہ ہی تاسے کے میں ہی تاسے کا جو شرابی نعدہے میں اللہ واغ کیوں کہ تمہیں لوگ ہیں کہ حضور تلانہوے شرابی آتےے تو ساتھو اللہ رسول آشے کے کیمیں فرمایا ہی بہار میں دے کارو بھار کرن کہ جتنا پیسے چاہویں دے کاروبارے نقصان تھی دے واپسی اندے ادھار تے پنیر تے شہد ماکی گن دے میرے کنے چاہن دے آجے سونا کاروبار کرنگی موڑی تک گھاٹا آگے تو آجے وستے پنیر تے شہد گھنے حضور فرمے میں قبول کر گندا پچھوں کرزہ گھنے لے اندے نہیں دے کنے والا انہیں میرے کنے گھنے دے حضور فرمے والا دے سرکار فرمے پنیر تے شہد دے فرمے والا دے سرکار فرمے پنیر اور شہد تونے لیا کرزہ میں دوں ہاں کرزہ تشہ دے کیوں سنا پنیر تے شہد استعمال تُسا فرمایا حضور فرمے انہیں اُدھی گال میں کوئی پسند آوے دیئے میں کھل پم دا میں مشکرہ پم دا میں محبت ہے چاہے مشکرے دا میں خوش تھی دا اللہ جبریل کو پھینے دے ادھے یارہ آکھ میں میرے یار کو خوش تھی دے میں خدا ہی دا محبا میں خدا ہی دا محبا گویا پتا چلا کے کسی کی شکل دیکھ کے فیصلے نہ کیا کر اپنے سے دوسرے کو بہتر سمجھا کر بات کیا کر رہا ہوں کہ عقائد تیسے بنا لے سونا گندہ ہے جنادہ پڑھا ماں پھرمے کلیمہ پڑھا لے جنادہ پڑھا لیتے اخرج ہو اغسل ہو اکفن ہو فصلے علی جنادہ پڑھی جئے کفن دفن سارا تے لوگ ہیں آگے تو آرے دین ایتا فاسق دا جنادہ حراما کلیم اللہ صنی تو دین اپنے اندر ایتا فاسق دا جنادہ جب پڑھائے ہوئے فرمائے ناچہ اللہ صنی انہیں پوچھ گئے دوسرہ یک کے آدم جنادہ فاسق دا کہنا پڑھا مراہا تو ساکھے ہوئے پڑھا لے اور قوم پوچھ دی بیٹھ یہ کیا جواب دیما فرمائے کلیمہ ایک جواب لے کے رہا فرمائے ایک بندہ صویرے اٹھ دا اے فاسق بھی ہا اے فاجر بھی ہا اے گندہ بھی ہا اے صویرے اٹھ دا اے تورات چیندہ ہا چاہتے کھلیں دا ونظرہ الہ اسم محمد اور توراتے جو میرے یار کے ناکوڑے دا تاقبلہ علائے نئے ہے جو امتے آپ پڑھے اکھی دلیں دا یار کے ناکوڑے دا جو مانکوڑے تھا یار کے ناکوڑے تھا جبریل اور جناب کلیم اعلان کر لے جرحمہ دیار کا نوکر پر مندے ہونکے آمال کینی لیتا رہتا محمد بیزاد کو لیتا رہنگا دوستو سرکار کی نوکر ہو جاؤ بس سرکار کی نوکری میں سارا کچھ ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تر عمل کی توفیق عطا فرمائے اچھا ہم لوگ دنیا میں نا اپنے آپ کو بڑا سیانا سمجھتی ہیں اور سارا کوئی ہم کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ بھی بہتر ہی نہیں ہے ہم سمجھ میں ہم سارے معاملے میں بہتر ہیں ہم اپنی زبان سے ایسے ایسے لفظ کہہ دیتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے جب اس طرح کی محفلو اور فقیر تمہاری محفل میں آ جائیں تو عدب نہ کر سکو تو بے عدبی نہ کیا کرو ہاں جی کوئی سیاستدان کی محفلو تو کوئی سیاسی ہوتا چہہ ٹیم دیر سے آتا ہے یا جترہ دیر ہو جاتی کسی کو بولنے کی جناب طاقت نہیں ہوتی مولویوں کو لاوار سمجھا ہے ہاں جی میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہاں ہمارے اندر جو معاملہ ہے یہ کوئی کھٹا تھوڑا ہو جائے گا حضور کا علم ہے اس سے تو فیدہ ہوگا